اسلام علیکم good morning to all کیسے ہیں آپ لوگ welcome back to my channel آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فازو ویلوگ اور یہ جو آپ کو شرٹ نظر آرہی ہے یہ میری اور میرے ہزبن کی سیم سیم شرٹ ہے اینیویز بات کرتے ہیں سٹارٹ آج کے ویلوگ میں میں ٹاپک لے کر آئی ہوں بیبو آنٹی کا وہ اس لیے کیونکہ بیبو آنٹی گئی ہیں ستارہ سسٹر کو ملنے ان کے گھر اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے مجھے بہت پیاری ویڈیو لگی جب دو بڑے بڑے یوٹیوبرز ایک ساتھ بیٹھے ہونا تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ستارہ کو دیکھتی ہے یا پھر بیبو آنٹی کو دیکھتی لیکن ماشاءاللہ سے زبردست آپ نے ویڈیو بنا دی اور ساتھ میں جو آپ نے باتیں کی ہے نا وہ سن کے تو بہت اچھا لگا اور بیبو آنٹی بن کے گئی ہوئی ہیں وہاں پہ ستارہ کی میکے والی اور بہت اچھے سے آپ نے ماشاءاللہ ٹریٹ کیا ہے لگی نہیں رہا کہ آپ لوگ فرس ٹائم مل رہے ہیں اور یہ بھی نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن آپ نے انہیں اپنی بیٹی بنا لیا آپ اتنے اچھے طریقے سے گئی ہیں آج کل تو یہ زمانہ جا رہا ہے کہ جو رشتے دار ہیں وہ ہی رشتے بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم جو ہیں ایکسپٹ کر لیں کہ بھئی ہاں یہ ہمارے رشتے میں یہ لگتی ہے یا لگتا ہے وہ ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ جیسی لیڈیز اگر سوسائٹی میں آج بھی ہیں تو سیریسلی آپ کو میں سلوٹ کرتی ہوں اتنے اچھے طریقے سے آپ گئی ہیں اتنے پیارے پیارے توفے لے کر گئی ہیں آپ ان کے لیے مجھے بہت اچھا لگا اور ساجد بھائی کو جو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں کو ایکل لے کے تم نے چلنا ہے مجھے بہت اچھی بات لگی آپ کی بہت اچھا آپ نے وہاں جا کہ ان کو سمجھایا ان کو باتیں بتائیں اور سیریسلی مطلب میرا دل کر رہا تھا کہ میں دوبارہ ووچ کروں ویڈیو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا اور بیبو آنٹی آپ کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے دیرو خوشیاں نصیب کرے کیونکہ آج کل تو لوگ اپنوں کو اپنا کہنے سے ڈرتے ہیں تو آپ تو غیر ہیں اور غیر ہو کے آپ گئی ہیں اور اتنا آپ نے سپورٹ کیا ستارہ سسٹر کو اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے بیسے تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ میں اپنے چینل سے کسی بھی دوسری یوٹیوبر کا نام لوں مطلب میں بہت کم ویڈیوز بناتی ہوں لوگوں کے بارے میں لیکن پتہ نہیں کیوں جب آپ کو میں دیکھتی ہوں اور آپ کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں میں وہ دیکھتی ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں ضرور ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اور جو میں کہنا چاہتی ہوں ویلوگ کے تھرہو آپ تک میں میسیج بن جا سکوں اور یہاں پر اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے ارمان اور آج کہہ رہا تھا ماما میں بناوں گا میں نے ایک ریسپی دیکھی تھی یوٹیوب پہ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی شروع ہو جائیں آپ پھر اور یہ یہاں پر اس نے سلائسز لے لیئے ہیں برڈ کو یہ فلائٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں جی نیکس ٹیپ میں یہ کیا کرتا ہے سائیڈز آپ اس کے کارٹ لیجئے گا ویسے یہ کہ سائیڈ ہٹا دینی چاہیے تب ہی زیادہ مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے لیئے ہیں ہات ڈاگز ہات ڈاگز لیئے ہیں میں نے فور کیونکہ جتنا بچوں نے کھانا ہے اسی حساب سے میں نے لے لیئے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے انڈے لیئے ہیں انڈے کے اندر میں نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو کیوں ایٹ کیا ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں ہات ڈاگز جو ہیں یہاں پر میں نے انگو بلکو شیلو فرائی کیا ہے اتنا کر لی جائے گا کہ دیکھیں اس شیپ میں آ جائیں اور اس کے بعد ہم نے سلائس کے اوپر ان کو رکھ دینا ہے اور ریپ کر لیں رول سا بنا لیں آپ اور یہ جو انڈا اور ساتھ میں دودھ کا مکسچر تھانا اس کے اندر ڈپ کرتے جانے ہیں اور ہم نے اس کو لائٹ فلیم پر فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک پین لے لی جیے گا اس کے اندر آپ نے فرائی کر لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ہیر یو کن سی اٹس آل موس ڈان اور دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں گولڈن سا کلر آ گیا ہے ان کو فرائی جب کی ہے اور بس اس کے بعد بچوں نے کھانا پینہ سٹارٹ کر دیا اور ساتھ ہی میا جی کو بھی بھوک لگ گئی میرے تو یہ میں فریشلی بیکٹ بانز لے کر آئی تھی لولو سے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو بس یہاں پر جس طرح ہم رکھ فرنچ ٹوست بناتے ہیں نا سیم وہی طریقے سے میں بنا رہی ہوں میں نے دو انڈے اٹ کیے ہیں ساتھ میں میں نے شوگر اور یہ میں نے ملک اٹ کر دیا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور یہ جو آپ نے بانز دیکھیں بہت پیار ہیں چھوٹے چھوٹے سے میں آپ کو بھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں اوکے جی تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مکسچر رڈی ہو گیا ہے اور اتنے پیارے چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے یہ جو بانز نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے اندر اچھے طریقے سے ڈپ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے فرائی تھوڑا سوائل ڈال کے اس کو فرائی کیجئے گا اور سائیڈی اس کے آپ نے چینج کر دی رہنے ہے کہ چاروں سائیڈ سے یہ بن جائے ساتھ میں میں نے رکھی ہے زبردست قسم کی چائے اور یہ ہمارے بانز بھی آل موسٹ ریڈی ہو گئے ہیں سو فائنلی یہ لکھ ہے جی ایک کی جو بچیا تھا اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور یہ ٹوے جائے گی اندر ہسپنڈ کے پاس اور یہاں پر کرتے ہیں اپنے ویلوگ کو اینڈ یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسیپی انفیکٹری ارمان نے انونٹ کی ہے تو کائنلی بنائیے گا بچوں کو کھلائیے گا ضرور انشاءاللہ ان کو پسند آئیں گے اور اپنی جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا کام کرواتے رہا کریں ٹھیک ہے چلیں نیکس ویلوگ میں جل ملاقات ہوگی ٹیک کیر اور خدا حافظ موسیقی